نمسکار جیسے کی آپ کو پتا ہے آج نسے جیسے ساماجی گاوی صاحب کو دڑ سے مٹانے کے لیے لوگ زاگروپ ہو رہے ہیں اور ایس ایس پی شرطہ کے پرول پرہار کے تطویٰ دان میں سبھی ساماجی سنسلائی نسے کے لیے کھل کر سامنے آ رہی ہے اسی کڑی میں پچھلے دنوں ایلناباد میں بھی نسا مکتی منس کا گھٹن کیا گیا جس کی اڈیکسٹا نیجی سکول سنچالک آتمارام جھوڑ کر رہے ہیں آتمارام جھوڑ پچھلے دنوں سے نسے کے قلاف جاگرتی منس کی بیبن کارکرم کیے اسی کڑی میں آج چودری منیرام جھوڑ کولیج میں نسا مکتی جاگرتی کارکرم کا آئیوزن کیا گیا جس میں آتمارام جھوڑ نے مکھے وقتہ رہے اور انہوں نے بچوں کو نسے سے دور رہنے کی اپیل کی اور اس محیم کو آگے لے جانے کے لیے کہا یہ یقعید ہوتی ہے کہ سامنے کچھ بھی دیکھائی دی کرکہ وہ پوڑے کے پوڑے کو دشکر دکھائی دی سے پوڑی طرح سے اور وہ ان پیوار کرنے سے بھی نہیں دیکھا یہ ہوتی ہے دوسری بات چلیویے نشا کرنا ہے میرے بات چارچ چاریس آزار پہ میں کمانا نہیں ہوں میں کمانا ہوں میں کوئی بات نہیں میں نے میری ایسا سوچ لیا زندگی پر میں اسی طرح کماتا رہا ہوں میں ایسا کرتے بھی آدمی سکتا ہے اور پیچھے بھی جندگی پریوار کو بھی جندگی تباہ کرتے وہ اپنا اوپر چبھا جاتا ہے اب پھر وہی بات آتی کہ میں یہ بات آپ سے کیوں کر رہا ہوں جب آپ کو بالکل صحیح ہے اب ہم نے بات آپ کے بیچ میں اس لیے سانجا کی ہے کہ ہم نے ملکی کہ میں اگر کرنے لگ جاؤں تو اس سے پوچھ کے دیکھیں وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس دلدل سے نکل جاؤں گی مگر وہ نکل نہیں پا رہا ہے آپ نے ان لوگوں کے بیچ میں جانا ہے شروعات بھی ہو سکتی ہے کوئی بھائی دوست آپ کا بھی ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں جانا ہے ہم لوگوں میں آپس میں سمپرک کر جگہ پر ایسا بچہ ہے سر وہ چھوڑنا چاہتا ہے اس کی ہم کیا ہیلپ کریں اس کے ساتھ ہم ملکے اس کی ہیلپ کریں ان کو چنت کریں ان کو سمجھائیں اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ اکثر ہمیں معلوم ہے اکثر نہیں ہے یہ ہنڈڑ پرسنٹ ہمیں معلوم ہے کہ اگر نشے کو انکش لگانے کے لیے ہمارا کونسا بھائی بتائیے بھائی یہ تو سمپل سی بات ہے پولیس بھائی ہم جانتے ہیں کہ یہ پولیس بھائی اگر یہ چاہے مگر ہم کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی ایک بات چھوک کر جاتے ہیں سب جگہ پولیس بھی بھاگ کھڑا نہیں رہ سکتا سب جگہ وہ تلاشی نہیں لے سکتا مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے دباغ میں جب کام کرنے کی عادت پڑھ چکی ہمارے پرشاشن کو پڑھ چکی ہمارے نیتاؤں کو پڑھ چکی ہے تو ہمیں دباغ بنانے کے لیے کوئی اکیلہ کام نہیں کر سکتا آپ لوگوں کی جب فوج ساتھ کھڑی ہوگی آپ لوگ جب جس دل جاگ جائیں گے تب اگر میرے سے کہیں کہیں شکایت ہو گئی اور پولیس والے سے آپ نے جا کے کی بات کہ سر آتما رام اس طرح کر رہے ہیں گی دو آدمیوں سے چار آدمیوں سے وہ نہیں سننے والے ہیں تو جب آپ لوگوں کی پوری شکتی اس کے سامنے کھڑی ہوگی تو چاہے آتما رام ہو چاہے کوئی بھی بھندے کھا کھڑا ہو ان کو دواب میں آنا پڑے گا اور ان کو کاروائی کرنے پڑے اس لیے ہمیں ایک جو پھونے کی ضرورت ہے ہے یا نہیں اور کون کرنا چاہتا ہے کون کرنا چاہتا ہے اس میں اپنا سیو کون دینا چاہتا ہے جب ہاتھ اوپر کریں یہ بات تو آپ کو پہلے سے بھی پتا تھا کہ یہ کام بھونے چاہیے مگر کیوں ہم نے اس طرح کے سنگتھین یا کیوں اس طرح پر چرچہ کیوں نہیں کہی بہت سی باتیں ہوتے ہیں کئی بار مارک درشن نہیں ملتا ہے کئی بار سمیہ نہیں ملتا ہے کئی بار آدمی سوچتے سوچتے رہ جاتا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں آج کیوں آتما راو آج کیوں آگیا آپ کی بیچ میں نشاہ تو بہت دنوں سے چل رہا ہے تو اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس وقت کا وقت ہے آپ لوگوں نے سبھے اس کے ساتھ ایک یوہ شکتی جیسے کچھلے دنوں بات ہوئی تھی سٹارٹنگ میں جیسے یہ سرکار بنی تھی کہ ہمارا دیش جو ہے کتنے پرسنٹ جو ہے ہمارے دیش کے سب سے پورے وائڈ میں جو سب سے زیادہ یوہ شکتی جو ہے وہ کہاں پہ ہے بھارت میں اور اس کے باوجود ہمارے پرشتہ چار بھی سب سے زیادہ ہے گندگی بھی سب سے زیادہ ہے ہر چیز زیادہ ہے اور یوہ اس بات کو جانتا بھی ہے ملہ ہوا ہمارا یوہ جو ہے کیوں مون ہے یہ میں رہا سمجھ میں نہیں آج اور جس دن یوہ جاگ جائے گا آپ کے سامنے اہدھار ہے کہ یوہ جاگے تھے تو ہم نے انگریجوں سے بھارت چھڑوا لیا تھا اور آج اگر ہمارا یوہ جاگ جائے آپ شکتی آپ کی اپنے شکتی کا صحیح استعمال کر دیں تو نہ یہ بھشتہ چاہ رہے گا نہ یہ بھارت بند جیسی ایکلوٹیاں جو جالی ہوئے ہیں ان کی ضرورت پڑے گی اگر ہم سمجھ سے کام لینے لگ جائے گے تو ان کو سیدھے ہوکے کام کرنا پڑے گا چاہے وہ پرشاشہ ہے چاہے وہ نیتا گریہ ہے کوئی بھی اس لیے آپ لوگوں کو جروع شکشت ہے میں کہیں اور گاؤں میں جا کے اگر بات کروں تو وہاں دو بچے آپ کی عمر کے کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں ان کے ساتھ شہد میں یہ بات سانجھا کروں تو ان کو سمجھانے میں مجھے سمجھ لگ سکتا ہے مگر آپ گھروں کے بیچ میں بات رکھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کم سمجھدار ہوں بلکہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں مگر سب سے پہلے میری روز سے good morning اور میں thank you کہنا چاہوں گی کہ میرے کو بھی آج موکہ ملا کہ وہاں بولنے کا نسے پر اور بس میں اتنے ہی کہنا چاہوں گی کہ سر کی بات پر ہم بھی گوھر کریں گے اور اسے ہرے کے گھر میں بن جائیں گے اور اسے آگے لیکن نسے سکتا ہوں گیا نسے بیچے ناڑی ساٹھ پت اسے ہونے گئے ساٹھ پت اسے ہونے گئے کننا چنگا سی اتیا سمیری قوم دا کننا چنگا سی اتیا سمیری قوم دا میں کنے سبا لیرو لیری ہوئے اس دیش دے گوربنوں چھدری لانتنے بر کے مانگ پروڑتا چڑتی امرے بڑی نشیڑی نوجوان میرے دیش دے چڑتی امرے بڑی نشیڑی نوجوان میرے دیش دے پوست منت افیم گاچا تمہا کورتے سمائکہ نے رہ دے کندے کھاڑ گونیاں لاؤدے دی کے بڑکو بڑکھر بیٹا لے کھورے گڑے کراہ پیگے اج نوجوان میرے دیش دے پرچا دی بروان رہی نشیہ لیے جو دے پکھے رون نیانے آنے ہیں سچیاں باری کھڑیاں نیانی برائیاں جڑیاں ناں پھلانیاں کے نشیہ نو سریاں الانے کر دے ہیں وہ بھی اندر بڑھ کے پیندے ہیں بھرپا لوگاتوں ڈڑھتے ہیں میں کہنا وہ کی روکڑ کی نشیہ نو جنہاں دی مڈ تو نشیہ ناں لیا رہی ہے وہ کی روکڑ کی نشیہ نو جنہاں دی مڈ تو نشیہ ناں لیا رہی ہے چالی چالی تھے کہ خود دے ہیں نشیہ تو اندر باری ہے میرے بلدوں پیار پڑی سچی کا جو میں میرے دوست نے بہت ہی بہت ہی بھدیا کوئیٹری پیش کی تھی اپنو سارے نو عمل کرنا چاہی دا ناں کی سونکے نو جمرا نشیہ دنبک دی طرح ہوندہ ہے جو میں وہ بلدنگ نو ہڑی ہڑی کر کے کھوڑ دندہ ہے سار میں ساتھ میں انہیں آئیوے کو ہوئی میری پیش ہے پارٹیو آپ سبی کو میرا وانی کے مادیم سے نہیں ابھی تو تہہ دل سے چھوپر بار اور میں یہی کہنات ہوں گا کہ نشیہ جو ہے آج کے سمیے میں ہمارے یواؤں کے لیے بہتی دیلیک دسا کہہ سکتے ہیں جو ہو رہی ہے اللہ کو آئیو میں کہنا چاہتا ہوں کی جو نشہ ہے جو نشہ کرتا ہے اس کی تو جدگی برباد ہوتی ہے یہ نشے سے اور جو اس کے ساتھ ہر انکہی سر for enlightening our students and also my thanks to all the students who have been here یہ جو پویٹری کے مادیم سے جنسی جو ہمارا یہ فائنل ایک کا student یہ اس میں جو ایک میسیج رکھا کہ نشاہ جو ہے وہ ہمارے سماج کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا ہے ایک ویک اپ کال کی ضرورت ہے لیکن اس کے لئے کوئی آگے نہیں آرہا تھا تو اس لئے سب ہی لوگ اپنی اپنی جگہ پر سوچ کے وہی روک جاتے دیں لیکن یہ ہمارے لئے سباگیا کی بات ہے کہ آئلن آباد میں ایک سنستہ کے پریاز نشاہ کے قلاب جاگت کرنے کے لئے اور اس موہیم سے جوڑنے کے لئے نشاہ مکتی جاگن منچ کے ادیکس سریعتمارہ میں جوڑنے بچوں کو نشاہ مکتی آندھونے سے جوڑنے کے لئے پرید کیا بچوں نے بڑے گمبیرتہ سے سنا اور بچوں نے اس انکلپ دیا ہے ایلن آباد میں ایک موہیم چھیڑ رکھیا ہے اور جس کی آپ ادیکس تا کر رہے ہیں آپ نے ویوین پروگرام کیے ویوین جگہیں پر کیے آج کا جو پروگرام ہے اس پہ آپ کا کیا نیٹوڑ آپ نے نکڑا ہے اس پہ یہ تھا کہ دیکھئے ایک یہ ایز ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گولڈن پیریڈ ہے ان بچوں کا اور یہیں سے ہی انہوں نے اپنا بارگ چننا ہوتا ہے اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور گرائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ایک کالیج کالیج کا جو ایک جو سنکتن ہوتا ہے کالیج کی جو ایک بیوہ پیری ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑی شکتی ہوتی ہے تو ہمارا یہ ہی تھا کہ اس میں ہر ایک گاہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں شہر سے جڑے ہوئے بچے ہیں تو ان تک ایک میرسج جائے اور ایک ایسی کڑی بن جائے کہ ہمارا پورا ایریا جو ہے اللہ واد کا اس میں خبر ہو جائے اور ہمیں ایک بیوشرے کے ساتھ ہمارا سمپرک ہوتا کہ ہمارے گیلی محلے میں جہاں پہ بھی اس طرح کوئی چیز ہے تو یہ بچے ہماری ہیلپ کریں یہ بچے ہمیں بتائیں کہ میرا مطر اس میں فس چکا ہے یا کوئی میرا رشتے دار فس چکا ہے تو اس طرح کا ہمارا ایک پریاستہ اور بڑا اچھا بچوں نے سنا اور مجھے بڑی کشی ہوئی پرشاشن نے بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا اور بچوں نے بڑا اچھے دنگ سے سنکلپ لیا کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ جڑیں گے بھی اور جو بھی ایسے کچھ ہوں گے ہم آپ تک بات پہنچا کے ان کا بھی پہنچا ہے